سرکار عالم بناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مر جانا مگر سوال نہ کرنا خدا کی محبت میں مٹ جانا دنیا کا مال و اسباب جمع نہ کرنا وضع کی پابند رہنا تکلیف کی شکایت نہ کرنا کیونکہ تکلیف و آرام خدا کی جانب سے ہے پھر خدا کی شکایت کس سے کرو گے عزیزانِ گرامی قدر بلا امتیاز ذات بات اور مذہب و ملت سرکار عالم بناہ بلکل باپ بالی محبت کے انداز میں نصیت فرما رہی ہے کہ مر جانا مگر سوال نہ کرنا خدا کی محبت میں مٹ جانا دنیا کا مال و اسباب جمع نہ کرنا وضع کی پابند رہنا تکلیف کی شکایت نہ کرنا کیونکہ تکلیف اور آرام خدا کی جانب سے ہے پھر خدا کی شکایت کس سے کرو گے سرکار عالم بناہ کا یہ ارشاد کتنا پیارا ہے کہ خدا کی شکایت کس سے کرو گے کون سنے گا جب کسی نیک آدمی کی شکایت کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ پاک جس نے ساری دنیا کو بیتا کیا اس کی شکایت کون صاحب دانشمند سننے کے لیے تیار ہوگا اللہ سب کا دوست ہے کسی کا دشمن نہیں بھلا جب اس کو بے انصافی ہی کرنی ہوتی تو تمہیں دنیا میں کیوں بھیجتا ہم مجبور ہیں وہ تو مجبور نہیں جو تمہیں دنیا میں بھیج کر نعوذ باللہ تم سے حسد کرے تمہارا رقیب بنے اور تمہیں بلا وجہ تکلیف پہنچائے یا پریشان کرے یہ سب بڑا کندہ خیال جہالت اور کمراہی کی وجہ سے ہے ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کہ مر جانا مگر ہاتھ نہ پھیلانا محبت کرو اور یاد اللہ پر قائم رہو کیونکہ رحمت اللہ العالمین نے کبھی بگریان چرائی اور امت کے لیے درخشان شان اور شاہرہ بنا گئے خدا کی محبت میں مر جاؤ یہی محبت حشر میں کام آئے گی دنیا کا مال سن زمین اور سن چند روزہ ہے آخر کار کسی نہ کسی حال میں ان سب کو چھوڑنا ہی ہوگا اسی لیے لازم ہے کہ حقیقت کو سمجھو اور چھوٹی فانی باتوں اور کھیلوں سے دل نہ بھیلا ہو ہر حال میں اللہ کو پہچانو رسول کو پہچانو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو نماز کے پابند رہو شریعت کی رسی مضبوط پکڑو اللہ سے محبت کرو اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرو محبت میں ایمان ہے یہی چراغی راہ ہے باقی اندھیرہ کن اور بس سلام ہو اشرف العالمین پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام